موسیقی موسیقی رہے تھے جناب شکیل زاغت صاحب اور خاص طور پر وہ بچپن کا زمانہ وہ لڑکپن کی یادیں اس طرح کے تذکرے بھی سننے کو ملے یقیناً کسی کا شہر مجھے یاد آ رہا ہے کہ گئے وقتوں کی اب ایک ایک کہانی یاد آتی ہے بڑھاپا آ گیا جب سے جوانی یاد آتی ہے بڑھاپا آ گیا جب سے جوانی یاد آتی ہے بھلے وقتوں میں بس شاداب چہرے یاد رہتے ہیں مصیبت میں مگر لوگوں کو نانی یاد آتی ہے مصیبت میں مگر لوگوں کو نانی یاد آتی ہے اب آئیے ماحول پر جو ایک سنجیدگی کی فضا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے شگفتہ بنایا جائے آپ کی دل بستگی کا سامان فراہم کیا جائے ہمارے درمیان ایک ایسا شاعر موجود ہے کہ جس کا نام بھی اگر لیا جائے تو آپ کی ہنسی اور کہہ کہہ انشاءاللہ نہیں رکیں گے اس شاعر کو میں دو شیروں کے ساتھ دعوت دوں گا زہمت کلام دوں گا کہ ہوں میں جس حال میں اے میرے سنم رہنے دے ہوں میں جس حال میں اے میرے سنم رہنے دے تیغ مت دے میرے ہاتھوں میں قلم رہنے دے اور میں تو شاعر ہوں میرا دل بھی بہت نازک ہے میں پٹا کے ہی سے مر جاؤں گا بم رہنے دے میں تو شاعر ہوں میرا دل بھی بہت نازک ہے میں پٹا کے ہی سے مر جاؤں گا بم رہنے دے اس طریقے کے اشعار اور ہسی کی پھل جڑیاں چھوڑنے کے لیے آپ کی خاموشیوں کو قہقوں میں بدلنے کے لیے ہمارے صدھارت نگر کا ایک شاعر اکیلا کافی ہے مکمل بزم کو کامیاب کرنے کے لیے میری مراد ہے جنابِ عبدالحکیم صدھارت نگری سے آپ لوگ زوردار استقبال کریں اور ان کا سواگت کریں جنابِ عبدالحکیم صاحب یہ شام ہدایت اللہ سمسی خان کے نام مشاہرہ جسن پنج سالہ بزم ارباب عدویٹوہ صدھارت ہسپیٹل ڈائریکٹر محمد تاریخ صاحب زیر انتظامیہ نوجوان کمیٹی دفڑیہ مہمان خصوفی جنابِ ڈاکٹر نادی سلام چیئر میں نکلیتی کانگریس پارٹی امیدوار نگر پنچائد ایٹوہ صدھات نگر جناب ساجی سلام بھائی جو ہمارے دوست کے رشتدار بھی ہیں ماساللہ ہمارے نادیر بھائی میں پڑھتا ہوں یہاں جو یہ حیثیت بیٹھے ہوئی ہیں جو سخص ہیں چاہے وہ اندولن رہا ہو کسانوں کا چاہے کوئی بھی پروگرام رہا ہو یہاں ڈٹ کر کے آپ نے کام کیا ہو دلی سے لے کر کے کہیں بھی ہم نے دیکھا ہے میں پڑھتا ہوں ان کے سماعت پرمار تم کنارے پہ ہو کیا جانو سمندر کیا ہے تم کنارے پہ ہو کیا جانو سمندر کیا ہے دوبنے والے کو گہرائی نظر آتی ہے اور جب سے گونجے ہیں یہاں اچھے دنوں کے نغمے ہر طرف شہر میں مہنگائی نظر آتی ہے ہر طرف شہر میں بہت خوب بہت خوب زندہ بہت یہ نوجوان دیکھئے بھائی ہمیں تو لوگ کنو 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 جانتے ہیں لیکن ماسہ اللہ آج میں دوپھیڑیا میں کھڑا ہوں ان نوجوانوں کے بیچ میں آج کنو میں نہیں ہوں میں آج آپ کے بیچ میں ہوں میں آج بیچوہ میں صحیح عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں میرا وصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں اور یہ میرے بہت ساری سخصیت یہاں ممبئی والے بھی نظر آ رہے ہیں بہت سارے لوگ میں پڑھتا ہوں دوستو میں بہت چھوٹا شاعر ہوں جی جی انشاد مخالفت سے میری سخصیت سمرتی ہے مخالفت سے میری سخصیت سمرتی ہے میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں میں در گیا ہوں ہمارے نوجوان ایک دم بھیلا پڑا ہے قسم سے تاکست میں مل پا رہے ہیں میں در گیا ہوں بہت سائیدار پیڑوں سے ارے واہ میں در گیا ہوں بہت سائیدار پیڑوں سے زیرا سدھوپ بچا کے قیام کرتا ہوں زیرا سدھوپ بچا کے قیام کرتا ہوں ہم کچھ کہا بے نائی کیوں سے ہاں کتالی والی بجاو منا کہیں تو بجایو ہے تجھ کو جانا جہاں جا نہیں گلا مجھ کو ہے تجھ کو جانا جہاں جا نہیں گلا مجھ کو میں اپنے آپ کو مجھ ریم ہی مان لیتا ہو زندہ بات زندہ بات کرمو ہے مجھ پہ میرے رب کا اس لیے اکثر کرمو ہے مجھ پہ میرے رب کا اس لیے اکثر مصبو شام اس بہت بہت رکمت س کام لیتا ہو دلوں کا مرز بہت جلد جان لیتا بہت بہت ہی بہت 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 سب پڑھانے والے لوگ ہیں یہ عالم ہیں سماتھ سمجھ لو آہا کیا بات بہت خود بہت کی یہ ضرورت سمجھ لو بین پڑھے اب گزارا نہیں ہے بہت بہت ہی بہت ہی بہت سمجھ سمجھ لو بین پڑھے اب گزارا نہیں ہے نا کوئی رہنمانا حکومت کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے نا کوئی رہنمانا حکومت کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے اور یہ شیر سماتھ فرمائے ستر محترم ایبو تیدا لفظ اکرا سیارو ایبو تیدا لفظ اکرا سیارو جس کے قرآن کی ہو رہی ہو ایبو تیدا لفظ اکرا سیارو جس کے قرآن کی ہو رہی ہو قوم ایسی بھی رہے جائے جاہل یہ خدا کو گمارا نہیں ہے قوم ایسی بھی رہے جائے شکریہ بھئی زندہ باد زندہ باد کیا خود صورت شاہدی کر رہے ایبو تیدا لفظ اکرا سیارو جس کے قرآن کی ہو رہی ہو ایبو تیدا لفظ اکرا سیارو جس کے قرآن کی ہو رہی ہو قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل یہ خدا کو گمارا نہیں ہے قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل یہ خدا کو گمارا نہیں ہے تم پڑھو اور پڑھے کر لکھو سب تم پڑھو اور پڑھے کر لکھو سب ورنہ تاریخ بدلی ملے گی تم پڑھو اور پڑھے کر لکھو سب ورنہ تاریخ بدلی ملے گی اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارا نہیں ہے پیسا کو پی لی ہندو سب ہی نے پانی ہر مرض کا اتر گیا پانی میں نے زمزم کا جب پیا پانی پیسا کو جتنا پینا ہو تم کو جاہلی سے بہتر یہی ہے پیسا کو جتنا بھی نہ ہو تم کو جاہلی یا تُس بہتر یہی ہے یہ سمندر ہے علم ہنر کا یہ سمندر ہے علم ہنر کا جس کا پانی تو کھارا نہیں ہے یہ سمندر ہے علم ہنر کا جس کا پانی تو کھارا نہیں ہے پڑھنے لکھ یہ دفھڑیا کے نوجوان بچو ابھی بہت سب سائر کہہ رہے تو بھئی یہاں کھا دفھڑیا والا سنو بھان سے پڑھنے لکھ سب کچھ بنے گا دور حاضر بھی اور آخرت بھی پڑھنے لکھ نیس سب کچھ بنے گا دور حاضر بھی اور آخرت بھی کب تلک روتے روتے کہوگے دور حاضر ہمارا نہیں ہے کب تلک روتے روتے کہوگے دور حاضر ہمارا نہیں ہے اور یہاں دارشمن نوجوان سادی پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع الحمدللہ ہر طرف اور مجھے طاقت ملا یہ نادر سلام بھائی کو ہم نے دیکھا ہر بڑے بھائی کو ہر طرف ظلم کی شاجشیں ہیں ہر طرف ظلم کی شاجشیں ہیں ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں سرپ سرپ تعلیم ہی سہارا اور کوئی سہارا نہیں بہت بہت خوب بہت خوب زندہ بہت خوب بہت خوب اور یہ آخری بہت خوب درد میں ڈوب کر آج مہینے درد میں ڈوب کر آج مہینے تم کو آواز دی میرے یارو درد میں ڈوب کر آج مہینے تم کو آواز دی میرے یارو اتنی صدت سے میں کسی کو آج تک تو پکارا نہیں ہے اتنی صدت سے میں کسی کو آج تک تو پکار میری پہچار یہ سب سورا اکرام جانتے ہوں گے بہت سارے بچے کونوہ کونوہ کادوس آج آج میں تو دھڑی ہمیں کھڑا ہوں مساء اللہ اوہ کا بات ہے بس یہ پڑھ دیجئے کونوہ والا نام ہاں مہنگائی کا دور چل لہا ہے بڑی مہنگائی سے روز مر رہا کر زندگی میں ہم گزر رہے ہیں نادر بھائی مہنگائی پڑھتا ہوں ہر دی میری چا کاؤ سنائی گئے سلنڈر دھگونا آریکہ رواتی علمہ ہنگا ہوئی گئے کئی سے بنا ہی ہو دو پھڑیا والے کھانا ہاں زندہ بار زندہ بار زندہ بار تعلیوں سے استقبال کرتے رہو یار آج اٹھا کر کے بتائیں کہ آپ سن رہے ہیں بس 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 بہت ہے ہم کہیں ہماری ڈیمانڈ مینائی ہے لیکن ماساءاللہ بہت ڈیجل پیٹرول مہنگا ہوئی گئے گئے سلنڈر دھگونا آریکہ رواتی علمہ ہنگا ہوئی گئے کئی سے بنا ہی ہو دو پھڑیا والے کھانا ہاں میاں گھاوا کھو دے کھانا ہاں کھانا ہاں گھر سیوانا ہاں بہت گو بہت گو بھائی زندہ بار زندہ بار بہت بہت شکریہ بہت آتا ہوں نا در بھائی جی جی ارچاد ارچاد پیہ ہمارے کھانا ہیل ہوئی گئی جلہ ہلا بھا سیوانا ہاں پیہ ہمارے کھانا ہیل ہوئی گئی جلہ ہلا بھا سیوانا ہاں ایرمہ گھانا چھتر گھیری کے برسے چوہے سارا مکانا ہاں میاں گھاوا کھو دے کھوانا ہاں کھوانا ہاں گھر سیوانا ہاں ہوئی گئے نا میاں گھاوا کھو بہت گو بھائیہ گریبن کے ہوئی یہ بڑا آدمی نائی ہوئے بھائیہ بڑی اچھی چیز ہے پڑتا ہوں گریبوں کے لئے ہم ہوں گریبن کنو امیر نائی ہے اور کون کون حال بھائی ہے نادر بھائی میں پڑتا ہوں دوئیہ بہت کھوڑے لاغی تولی بہا ہے انگنوان دوئیہ بہت کھوڑے لاغی تولی بہا ہے انگنوان ارہ نا جانے کھاں پیڑھا بہی گئے نا جانے کھاں بیلانا بھاوری کھاٹ ہے مورسا جانا وہاں گھر سیوانا وہاں بھائی زندہ باد زندہ باد بہت خوب حقین صاحب یہ اہدائت اللہ سمسی بھائی کا محبت ہے آج میں کونو کونو سیاد دفھڑیا میں آ گیا ہوں اتنے بڑے منج پر ماشاءاللہ بہت خوب بھائی اچھا پڑ رہے ہیں عام دلہ میری پہچان اسی گیس سے ہوئی ہے اسے لئے میں اور کھا کھا بھائی دوست کھل بتائی دی جتنا رہا پی سانوہ ہوئے چاچنگ مجھاو تھا جب پورنیاں ہوئی ہیں ہوت دیکھو ہوت دیکھو ایک بار پھر سے زوردار تالیاں بجا کر کے آپ لوگ ایر مقدم کرو یار بہت خوب بھائی زندہ آوان زندہ آوان تو ہرے کہا جانو چالیس کراس جون ہوں ان سے پوچھو گریبی کہا ہو تھا تو ہروں کے کہاں معلوم چھت دیکھت ہو بڑا بڑا لیکن دادا بابک دیکھو میں نے دیکھا ہے دوست گریبی پہ پڑھتا ہوں بھوار گھار کے لپسی ہوئی گئے جتنا رہا پی سانوہ اور سیلیا بیچاری پنڈو بیمارے بیٹا بابرچی کھانوہ چٹنی ترسائے مرسا جانوہ گھر زیوانوہ ہوئی گئے نایے چٹنی ترسائے مرسا جانوہ گھر زیوانوہ ہوئی گئے نایے مرسا جانوہ گھر زیوانوہ ہوئی گئے نایے ہر دی ساری گئے میری چاہ ساری گئے بمبئی والے جانت ہونا دوست سمجھ میں آو تھے نا ہر دی ساری گئے میری چاہ ساری گئے اور سرا لح سناوا ارے کہہ کچھ کہتے نہ بھاوے کہتا اولاگ مرسا جانت ہو گھر زیوانوہ ہوئی گئے نوانوہ گھر زیوانوہ بہت خوب زندہ بات زندہ بات گھر زیوانوہ ہوئی گئے نوانوہ ہوئی گئے نایے سیوانوہ ہوئی گئے نایے اب چھت پر سوٹا ہو کہا ہوئی کر 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 جو برسے لگی تو کہا ہوئی بیج بھا جی گھر زیوانوہ ہوئی گئے جتنا رہا ارے ساری گھر زیوانوہ ہوئی گئے سکسا پاناوہ گھر سیوانوہ ہوئی گئے نایے میاں گھاوہ گھر سیوانوہ ہوئی گئے نایے نا جانت ہو تو بتائی دی باؤ ہمارا رشتہ دریوں ہے اب جان جاب ہو پڑھتا ہوں زیلا میرا سیدھات نگر ہے دھنہوہ زیلا میرا سیدھات نگر ہے دھنہوہ ارے گرام سبھا بھارت بھاری ہے سنو برسا میرا مکنوہ حکیم ملک خینہ اگانوہ گھر